اسلام علیکم ہم بات کرنے والے ہیں ڈیفن باقیا کے بارے میں ڈیفن باقیا کی کٹنگ کے بارے میں ڈیفن باقیا جیسے جیسے لمبا ہوتا ہے تو کافی ڈی شیپ بھی دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈیفن باقیا کا پلانٹ کتنا لمبا ہو گیا ہے تو اب اچھا لگنے کی بجائے یہ بہت ہی برا لگ رہا ہے تو آج میں اس کی کٹنگ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیفن باقیا کی کٹنگ کیسے کریں اور اس ڈنڈے سے ہم کتنی ساری کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ لگانے کا کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا پر سردی کے دنوں میں اس کی گروت رک جاتی ہے اور گرمی کے دنوں میں اس کی گروت زیادہ ہوتی ہے ہمیں اس کی کٹنگ بھی گرمی کی سیزن میں ہی کرنی چاہیے جیسے کہ ماہ جون جولائے آگسٹ مطلب کہ گرمی کے دنوں میں ڈیفن باقیا کی گروت اچھے سے ہوتی ہے اس کی کٹنگ بھی ان گرمی کے دنوں میں ہی کرنی چاہیے اس لیے کہ گروت اچھی ہوگی کٹنگ کریں گے تو گروت اچھی ہوگی اور ہمارا پلانٹ بھی اچھے سے گروت کرے گا اس لیے میں نے سردی میں اس کی گروت سردی میں اس کی کٹنگ نہیں کی اب گرمی کے دن ہے یہ جون کا مہینہ ہے تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو چلی ہم یہاں سے کٹتے ہیں چوری کے مدد سے ہم کٹ سکتے ہیں یہ سافٹ ہوتا ہے ڈنڈا دیکھیں کتنا بڑا ہے اور کافی ڈی شیپ نظر آرہا ہے ٹیفن بکیا کیا یہ جو ڈنڈا ہے ہم اس کے کافی ساری کٹنگ کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ اوپر والے حصے کو کٹنا ہے اس کو الگ کرنا ہے یہاں سے یہ جو نوڈ ایریا ہے ہمیں یہ جو نظر آرہا ہے ہمیں وہاں کے نیچے سے حصے سے کٹنا ہے اس میں ہر جگہ جگہ پہ ایک نوڈ نظر آرہا ہے ہمیں اس کے ہمیشہ نیچے سے کٹنا ہے تاکہ اس جگہ سے روٹنگ ہوتی ہے یہ ہم نے کٹ لیا اس پودے کو ہم ایز ای کٹنگ گروہ کرنے والے ہیں ابھی اس کے لئے ہمیں یہ خوشک مٹی ہے بھالو مٹی اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا اس میں پہلے ہی مویسچر ہوتا ہے ڈیفن بکیا میں تو ہم اس کو ایسے ہی ڈال دیں گے فکس کریں گے اچھے سے اس کو پھر اوپر سے تھوڑا سا پانی دے دیں گے تاکہ اس کا پانی جب تھوڑا خوش کر جائے پھر اس کو پانی دیں اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیں تاکہ اس کی زیادہ مو میں نہ ہو یا ہوا میں نہ رکھیں اب ہم ان کی اس ڈنڈے کی کٹنگ کرتے ہیں اس سے ہم کافی کٹنگ کر سکتے ہیں چلی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں بس ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو یہ نوڈ ایریا ہے یہاں سے بھی یہ جگہ جگہ سے اس کے جو بھی نوڈ ایریا نظر آ رہے ہیں ہمیں بس کٹنگ اسی کے نیچے سے کرنے ہیں یہ والا یہ والا جہاں جہاں ہمیں نوڈ ایریا نظر آ رہے ہیں بس ہمیں وہاں سے ہی کٹنگ کرنے ہیں اور کٹنگ ہم اپنے حساب سے کریں گے کہ ہمیں کتنی کرنے ہیں کتنا ہمیں اس کا سائز رکھنا ہے یہ والا ہے ہم یہاں سے کٹتے ہیں زیادہ چھوٹے چھوٹے نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ پہلے ہی کافی ہے ہمارے لیے دوسری یہاں سے کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ہر نوڈ ایریا کے ہم نیچے سے کٹ رہے ہیں یہ اس کے بھی نیچے سے یہ بھی ہو گیا دیکھیں کتنی ساری کٹنگ ہو گئی اب ہم دیکھ سکتے ہیں ساری کٹنگ کو ان میں سے ہم کچھ کٹنگ کو پانی میں گروہ کرنے کے لیے رکھیں گے اور باقی کو ہم مٹی میں گروہ کرنے کے لیے رکھیں گے تو کچھ ہم پانی میں رکھتے ہیں جب یہ نیچے سے جب اس کی روٹس نکلیں گی تو ہم بعد میں اس کو مٹی میں شفٹ کر دیں گے میں پوری اپ ڈیٹ آپ کو دیتی رہوں گی جب جب یہ اس کی روٹنگ ہو گی اور ہم مٹی میں جب شفٹ کریں گے تو میں آپ کو پوری اپ ڈیٹ دوں گے اور ان کو ہم باقی ہم مٹی میں ایڈ کریں گے اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ جیفن باقیہ بہت ہی زہریلا ہوتا ہے میں نے گلاف نہیں پہنے تھے ابھی میں نے پہن لیے میرے ہاتھ چل رہے تھے تو پلیز آپ پہلے ہی پہن لیں اور یہ دیکھیں ہم مٹی میں لگا رہے ہیں جب بھی اس کی کٹنگ کریں یا ڈیفن باقیہ کی یا کچھ پودے میں کچھ بھی کریں تو آپ اچھے سے بعد میں ہینڈ واش کر لیں اچھی طرح سے اور جو چھوڑی آپ یوز کرتے ہیں کٹنگ کر لیں کے لیے وہ بھی آپ اچھے سے واش کریں اور کٹنگ کے دوران یہ جو ہے بہت زہریلے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی پونچ سے دور رکھیں کافی ڈینجرس ہوتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی اس کے بعد آپ اچھی طرح ہاتھ دھو سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم کٹنگ کر رہے ہیں نوڈ ایریہ والا حصہ ہم مٹی میں لگائیں گے اور مٹی کمپلیٹلی ڈرائے ہونی چاہیے اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے اگر ہم گیلی مٹی یوز کریں گے اور یہ بھی دیکھیں ہم ایسے لگا رہے ہیں یہ والا بھی ڈرائے کرتے ہیں ایسے بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں نوڈ ایریہ نیچے سے ہو پانی میں کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے لٹا کے کر سکتے ہیں ایسے کٹنگ ہم اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور ورٹیکل بھی اس کے بعد ہم پانی دیں گے تھوڑا سا زیادہ پانی ہمیں نہیں دینا کیونکہ ٹیفن بکیا پہلے ہی موسٹر اس میں ہوتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ پانی نہیں دینا اب ٹیفن بکیا مرا بڑا پلانٹ تھا آپ نے دیکھا ایک حصے کی ہم نے کٹنگ کر لی باقی یہ جو ہے اس کی بھی ہم نے نیچے سے کٹا ہے اوپر والا حصہ ہم ایزا کٹنگ رو کرنے کے لیے ایک پلانٹ میں لگائیں گے اس میں گملے میں لگائیں گے اور دوسرے جو ہیں ایزا کٹنگ ہم رکھیں گے اس کو ہم نے اس میں شفٹ کر لیا اور مٹی بلکل ہی ڈرائے ہے اگر ہم گیڑلی مٹی لیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں فنگس لگ جائے باقی یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کی بھی ہم کٹنگ کریں گے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں سے نود ایریا ہے جہاں جہاں سے نود ایریا ہے وہاں وہاں سے ہمیں کٹنا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں یہی سے کٹنا ہے سائز آپ اپنے حساب سے رکھیں بڑی کریں یا چھوٹی کریں جو آپ کو صحیح لگے میں نے کافی چھوٹی چھوٹی نہیں کری تھوڑی سی بڑی رکھی ہیں بس سمپل سی کٹنگ ہے اس کی بس جہاں سے نود ایریا نظر آئے وہاں سے آپ کاٹ دیں یہ جو آنکھ نظر آ رہی ہے یہی نود ایریا ہے وہاں سے ہمیں کٹنا ہے اس کے نیچے والے سسے پھر اس کو ہمیں ایک مٹی میں رکھ دینا ہے کٹنگ کر کے اور یہ جو ہے یہ بھی ہمارا ایک الگ سے دیفن بکیا کا یہ بھی بہت بڑا ہو گیا اس کو بھی ہم یہاں سے کٹ دیتے ہیں اور ایک کملے میں شفٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم کٹ لیتے ہیں ہم یہاں یہ دیکھیں جو ہم نے پانی میں رکھی تھی اور یہ جو ہم نے شفٹ کر رہی تھی کملوں میں یہ وہ ہیں اور یہ جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی تھی چھوٹے چھوٹے سے کملوں میں اب یہ جیسے ہی ان کی روٹنگ شروع ہوگی نیچے سے پپس نکلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور بعد میں ہم شفٹ کریں گے اس کو مٹی میں یا پلانٹس اس میں گملوں میں یہ میں نے ایک طرف رکھ دیئے ہیں چاکہ اس کو زیادہ نہ ہوا لگے اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیا ہے اب اس کی جب مٹی خوشک ہوگی جب ضرورت ہوگی تب ہی ہمیں اس کو پانی دینا ہے نہیں تو پانی کی ہمیں بار بار پانی نہیں دینا جب اس کی مٹی پوری طرح ڈرائے ہو جائے پھر تھوڑا سا میں پانی دینا ہے اس لیے اس میں ڈیفن بکیاں میں اپنا ہی اپنا مرسچر ہوتا ہے اس لیے ہمیں پانی زیادہ نہیں دینا یہ والا بھی ہمارا ڈیفن بکیاں کا ہے کبھی اس پہ بھی ہم سارا نیچے والا اس سے نکالیں گے اور اس کی بھی صحیح سے کٹنگ کریں گے ابھی تو ہم نے صرف کٹنگ کری ہے باقی اس کے بھی ہم پورا نکال کے اور کریں گے یہ ہم کبھی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے امید ہے آپ کو اس ڈیفن بکیاں کی کٹنگ سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس کے بارے میں جو بھی میں نے انفارمیشن دی کہ یہ بہت ظاہریلہ ہوتا ہے اس کے آپ یوز کرنے کے بعد ہاتھ اچھی طرح سے واش کریں اور گرمیوں میں اس کی کٹنگ کریں اس کی گروہ گرمیوں میں بہت اچھے سے ہوتی ہے گروہت اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جانبے کی دیکھتا بہت اچھے لیکن ٹ